اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گوگل ایڈسنس کے الٹرنیٹف کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کسی بھی ریزن سے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر گوگل ایڈسنس کی اپروول نہیں مل رہی تو آپ لوگ ایڈسنس کی بجائے کسی اور ایڈ نیٹورک کا استعمال کر کے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے تو آپ اس ٹریفک کو مونیٹائز کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈسنس کا استعمال کریں ایڈسنس اچھا پی آؤٹ دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مارکٹ کے اندر مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر آپ اپنی ویب سائٹ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں اور بہت اچھے قسم کے ایڈ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایڈ پلیٹ فارم شیئر کرنے والا ہوں یہ جو ایڈ پلیٹ فارمیں دوہزار تیرہ کے اندر لانچ ہوا ہے اور اس کا نام ہے ایڈ سٹیرہ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اس ایڈ پلیٹ فارم کا یہ کہنا ہے کہ دس منٹ کے اندر ہم آپ کو ویب سائٹ کی اپروول دیں گے یہاں پہ دس منٹ منشن ہیں لیکن دس منٹ کے اندر نہیں دس منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر آپ کی ویب سائٹ اپروول ہو جائے گی آپ ابھی ویب سائٹ بنائیں گے ابھی اپروول ہو جائے گی کوئی کنٹینٹ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ٹریفک ہے آپ کے پاس تو اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر آپ کو اپروول ٹین منٹ کے اندر مل جاتی ہے بغیر کنٹینٹ کے مل جاتی ہے آپ اپنی ویب سائٹ کو مونٹائز کر کے اچھا بلا ریوینیو آرن کر سکتے تو آج کس ویڈیو کے اندر یہ جو پلیٹ فارم ہے ایڈ سٹیرا اس کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنانا اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو کیسے ایڈ کرنا ہے ویب سائٹ کیسے مونٹائز ہوگی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ ایڈ کے اس طرح سے رن کریں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو لائیو کر کے دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے بتاتا ہے چلوں بہت سارے لوگ پیمٹ کے ریلیٹڈ کوئسٹن کرتے ہیں کیا میں پی آؤٹ کب ملے گا تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس سے آپ مختلف پیمٹ میتھرڈ کے ذریعے پی آؤٹ لے سکتے ہیں جس میں پی پال ویب منی ویسٹرن یونین اور اس کے علاوہ بھی مختلف پیمٹ پروسیسر شامل ہیں اور منیمم اگر پی آؤٹ کی بات کریں تو پانچ ڈالر اس کا منیمم پی آؤٹ ہے اور مہینے میں دو دفعہ یہ ایڈ پلیٹ فارم آپ کو پیمٹ کرتا ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ بغیر کنٹنٹ کے نیو ویب سائٹ کے لیے آپ کیسے اپروول لے سکتے ہیں میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آگے ہوں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈز تیرا کی یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو تین آپشن ملیں گے ایز این ایڈورٹائزر ایز ای پبلیشر اور ایز این ایفیلیٹ آپ نے سیکنڈ آپشن کے استعمال کرنا ہے ایز ای پبلیشر جتنے بھی لوگ یہ دیکھیں مونیٹائز یور ویب سائٹ اور ادر ٹریفک یہاں پر جتنے بھی لوگ ایڈ لگانا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ یہاں پر پبلیشر اکاؤنٹ بنائیں گے یہاں پر پبلیشر کے نیچے گیٹ سٹارٹڈ کا بٹن اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پروسیسنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیرہ آپ لوگوں نے ویڈ کرنا ہے اور آپ کے سامنے سائن اپ پیج آ جائے گا یہاں پر بہت بیسک سی چیزیں ہیں کوئی اتنی چیزیں مشکل نہیں ہیں ای میل ایڈریسے میں یہاں پر لکھتا ہوں contact to wasi at the rate of gmail.com فل نیم آپ کا کیا ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں وسیم ابباس اور یہاں پر یہ دیکھیں لاغن ڈیٹیلز تو لاغن آپ یہاں پر اپنا یوزر نیم کوئی بھی اپنی مرضی سے لکھ سکنے اس کے بعد یہ پاسوارڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ نے پاسوارڈ ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میسنجر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک ڈراؤپ ڈاؤن آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کون سا میسنجر استعمال کرتے ہیں ٹیلی گرام فیس بوک واتس ایپ میں واتس ایپ کیوں پر کلک کر دیتا ہوں کہتا ہے میسنجر اکاؤنٹ نمبر یہاں پر منشن کریں تو میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر ہی منشن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے پیمٹ میتھڈ آپ کس سے پیمٹ لیں گے پی پال ہے ویب منی ہے یا اس کے علاوہ مختلف پیمٹ پروسیسر ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے بھی یوزر ہیں وہ ویب منی کو چوز کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پانچ ڈالر آپ ویڈرا لے پائیں گے ادروائز کسی اور پیمٹ میتھڈ کو استعمال کریں گے تو آپ کو پھر سو ڈالر کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا ویب منی میں نے چوز کر دیا اگر آپ لوگوں کے پاس ویب منی کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر کے ویب منی کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ٹرمز انڈ کنڈیشن ان کو آپ نے ایکسپٹ کر کے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہی میں نے سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کیا یہاں پر پروسیسنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیر آپ لوگوں نے ویڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کنفرم یور ایمیل تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ایمیل ایڈریس اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک میل آئی گی میل آنے میں تھوڑی سی دیر لگ سکتی آپ نے ویڈ کرنا ہے جو ہی میل آتی ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اپنے ایمیل کو کنفرم کرنا ہے تو میں یہاں پر تھوڑی دیر ویڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ایمیل محصول ہو چکی ہے اگر آپ کو ایمیل محصول نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے ان باکس اور سپیم دونوں فولڈرز کو چیک کرنا ہے اور اگر پھر بھی ریسیو نہ ہو تو یہاں پہ چار منٹ کے بعد جب ٹائمر ختم ہو تو آپ ری سینڈ بھی کر سکتے ہیں مجھے محصول ہو چکی ان باکس کے اندر میں کلک کرتا ہوں اور کنفرم ایمیل کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے یہ دیکھیں پروسیسنگ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ نے ویڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس ویڈو کو کلوز نہیں کرنا ویڈ کرنا ہے میرا اکاؤنٹ یہاں پہ ویریفائی ہو چکا ہے اور میرے سامنے لاغن پیج آ گیا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ایمیل ایڈریس ٹائپ کرنا ہے جو آپ لوگوں نے پاسوارڈ دیا تھا وہ پاسوارڈ ٹائپ کر کے لاغن کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ لاغن بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ لاغن ہو جائیں گے یہ آپ کے سامنے ایڈ سٹیرا کا ڈیش بورڈ آ جائیں گا اب یہاں پہ بہت سمپل سا کام ہے یہ دیکھیں آپ کو تین سٹیپ بتائے گئے ہیں تین سٹیپ آپ کمپلیٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کو منٹائز کر لیں گے یہ دیکھیں ایڈ یور ویب سائٹ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے آپ نے ویب سائٹ کو ایڈ کرنا ہے دوسرا کام آپ نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اور تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کوڈ کاپی کر کے لگانا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کرنا ہے ویب سائٹ ایڈ کرنے کا کیا طریقہ کار یہ دیکھیں ایڈ ویب سائٹ کا بٹن اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ویب سائٹ کا یور ایل ڈالنا ہے یہاں پہ ویب سائٹ کا یور ایل ڈالنے کے لیے اب ہم کیا کریں ایک نیو ویب سائٹ جلدی سے میں یہاں پہ کریئٹ کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ نیو ویب سائٹ کے اوپر کتنی جلدی اپروول ہوتی ہے یہ دیکھیں پہلے کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں میں یہاں پہ نیو بلاگ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پہ نیو ایئر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں دوہزار چوبیس کر دیتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں ایک بلاگ بنانے جا رہا ہوں نیو ایئر دوہزار چوبیس اور میں اس کو کر دیتا ہوں اویلیبل ہے یا نہیں یہ نہیں اویلیبل میں اس کو یہاں پہ پچیس کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں پھر بھی اویلیبل نہیں ہے چلے اس کے اندر میں نے دو زیرو اور ایڈ کر دی ہیں اویلیبل کرنے کے لیے یہ آگئے اویلیبل ہے ایڈریس میں سیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں سیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں پروسیسنگ ہو رہی ہے بلاغ ہمارے سامنے بن جائے گا ویو بلاغ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں نیو بلاغ ہے اور اس کا یہ ایڈریس میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اب میں آ جاتا ہوں اس ویب سائٹ کے اندر ٹاپ کے اوپر اس کو یہاں پہ پیسٹ کریں اور پیسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ کی کٹیگریہ آپ نے چوز کرنی ہے یہاں پہ میں سوشل کر دیتا ہوں ٹھیک آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اویلیبل ایڈ یونٹ یہاں پہ جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں کوئی ایک سیلیکٹ کر لیں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کیا سیلیکٹ کیا ہے اگزمپل دیتا ہوں میں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں سوشل بار یا چلیں جی میں یہاں پہ اس بینر کو ایڈ کر لیتا ہوں بینر میں نے چوز کر لی ہے کٹیگری میں نے چوز کر لی ہے ویب سائیڈ کا ایڈریس ڈال دیا اور اس کے بعد آپ نے ایڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جی ایڈ نیو ویب سائیڈ گو ایڈ کے اوپر کلک کر دیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی ویب سائیڈ ایڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے پینڈنگ آپ نے چند سیکنڈ ویڈ کرنا ہے چند منٹ ویڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ریزالٹ آتا ہے ابھی تک پینڈنگ میں ہے مزید تھوڑی دیر ویڈ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی ہماری ویب سائیڈ اپروفڈ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائیڈ آ رہی ہے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈی آل آٹ ہو گئی اور اگر سکرول کر کے آپ رائٹ سائیڈ کی طرف جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ایڈ یونٹ یہاں پہ جتنے اچھا ہیں آپ ایڈ یونٹ کری ایڈ کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ جو ڈراب ڈاؤن ایرو ہے تو یہ دیکھیں ایک ایڈ یونٹ جو آپ نے کری ایڈ کیا تھا سات سو اٹھائیس بائی نوے کا وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب اسی بینر کو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہر ایک ایڈ یونٹ کے سامنے آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا گیٹ کوڈ کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ کوڈ آپ نے سمپلی کاپی کرنا ہے اپنی بلاگر ویب سائٹ کے اندر آ جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں آ جاتا ہوں ایک نیو پوسٹ کے اندر یہاں پہ ایک نیو پوسٹ کریئیٹ کر لیتے ہیں کچھ بھی اس کے اندر نہیں میں لکھتا یا کسی ایک ویب سائٹ سے کچھ ٹیکسٹ اٹھا کے میں ڈال دیتا ہوں میں اگزمپل دیتا ہوں میں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ پی کے ٹوانٹی فور جابز اوپن کر لیتا ہوں ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لیٹسٹ پوسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میرے سامنے کوئی بھی ایک پوسٹ آ جاتی ہے اگزمپل دیتا ہوں یہی انلائن ارننگ ایپ کے بارے میں ایک ہے میں اسی کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس ٹیکسٹ کو میں کاپی کرتا ہوں یہ جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے کچھ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور اب اگین میں یہاں پہ کوڈنگ کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں ایچ ٹی ایمل ویو کے اندر جاتا ہوں تاپ کے اوپر بھی اس کوڈ کو لگا دیتا ہوں اور انڈ کے اوپر بھی اور میں اس کو کر دیتا ہوں پبلش یہ دیکھیں کوئی سیٹنگ نہیں کی ہے ٹائٹل تک میں نے نہیں لکھا ہے اب میں یہاں پہ ویو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس پوسٹ کو اوپن کر کے میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈ میرے سامنے شو ہو گئے ہیں یعنی یہ جو ایڈ پلٹ فارم ہے اتنے جلدی آپ کو ایڈ دیتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈ لگ چکے ہیں اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ یہاں پہ آنا ہے اگر آپ کو کوئی اور ایڈ یونٹ کری ایڈ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار یہ دیکھیں آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے سامنے ایک ایڈ یونٹ کا بٹن اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ونڈو آپ کے سامنے آ جائے یہ آپ نے کون سا ایڈ کری ایڈ کرنا ہے کون سا ایڈ یونٹ آپ کری ایڈ کرنے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہ بینر چاہیے میں اس کے اوپر کلک کروں گا ایڈ بٹن کے اوپر کلک کروں گا یہ ایڈ یونٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں گو ایٹ اپنی ویب سائٹ کے نیچے آئیں گے یہ دیکھیں پینڈنگ میں ہے تھوڑی دیر بعد یہ اپروو ہو جائے گا اس کو میں یہاں پہ ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہمارا سیکنڈ ایڈ یونٹ تھا وہ بھی یہاں پہ اپرووڈ ہو گیا کرنا کیا گیٹ کوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے کوڈ ملے گا آپ نے اس کوڈ کو اپنی ویب سائٹ میں لگا دینا ہے یہی جو آرٹیکل ہے یہی جو ایک پوسٹ ہم نے کی ہے کسی کے اندر کہیں پہ درمیان کے اندر آ کر میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پر ہی اس کو لگا دیتا ہوں اور میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اگین بلاگ کے اوپر آتے ہیں میں اس کو ایک دفعہ ری لوڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ درمیان کے اندر بھی اب آپ کو بینر آئے گا نظر آئے گا یہاں پہ سپیس بن چکی ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پہ بھی بینر شو ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے آپ لوگ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں دس منٹ سے بھی کم ٹائم میں آپ کی مونیٹائزیشن ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ارننگ ہوگی وہ ساری یہاں پہ آپ کی شو ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب اگر آپ وڈرال لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہاں پہ پیمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ساری تفصیلات آ رہی ہیں کہ اگر آپ لوگ پی پال سے پیمٹ لیں گے تو آپ کے پاس سو ڈالر ہونے چاہیے ویب منی سے لیں گے تو پائنٹ ڈالر ہونے چاہیے اور یہاں پہ سارے پیمٹ پروسیسرز کا آپ کو بتایا گیا ہے اور یہ دیکھیں ویب منی کے سامنے لکھا ہوا انسٹینٹ یعنی جو ہی آپ لوگ وڈرال لگائیں گے فوراں آپ کو وڈرال مل جائے گا اس کے اندر کوئی ٹائم ریکوائیڈ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں وڈرال وغیرہ اور اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مزید کچھ اور چیزیں دکھانا چاہوں یہ دیکھیں ریفرل پروگرام میں اگر آپ لوگ لوگوں کو انوائیڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ارننگ ہو سکتی ہے یہاں سے آپ ان کا ریفرل پروگرام بھی جوائن کر سکتے ہیں اور پیمٹ کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ پیمٹ ڈیٹ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور دو تاریخ اور سولہ اور سترہ یعنی ہر مہینے کی ایک دو تاریخ اور سولہ سترہ تاریخ کو پیمٹ کی جاتی ہے باقی یہاں پہ ساری تفصیلات آپ ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ کیوری ہو پرابلم ہو تو آپ لوگ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کی اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ شکے دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ